ازاداری صاحب کی جو ایک طبیعت ہوتی ہے سیاسی طبیعت سے ہٹ زیادہ ان کی ایک مافیا والی طبیعت ہے کہ دوسرے کو کر کے ڈراؤ ٹھیک ہے نا جی وہ ڈھرے تو پھر اس پہ چڑ جاؤ اگر جاؤ اگر نہ ڈھرے تو پھر واپس آ جاؤ تو بین ہی وہی کام انہوں نے یہاں بھی کیا کہ فرسٹ قسط میں تو الیکشن لے کے اب تک تو وہ بالکل لیٹر ہے زمین کے اوپر ٹھیک ہے نا جی انہوں نے نون کو بھی جھنٹی کرا دیا نواز شریف سے ملنے سے بھی انکار کر دیا صدارت یہ وہ تمام ایشوز جب سب چیزیں ہاتھ سے نکل گئیں تو اب جو ہے اب وہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے جس بیانیاں پہ ہوئے ہیں وہ اور جس 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 گراؤنڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ انہوں نے گراؤنڈ پکڑے امریکہ اور انڈیا کا جس کو چاٹ کے میاں صاحب جو ہے اپنے گھر واپس آ چکے میں ہیں مطلب مودی سے دوستی کا نیریٹیف جو تھا اور انگریزی بول کے اپنی بات کو کنوے کرنے کا نیریٹیف جو تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پچھلے پنجوں پہ ڈالنے کا جو نیریٹیف تھا وہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا اپنا انہوں نے میاں صاحب نے اس کے بعد انہیں ان کی شہباز صاحب کی اس پہ آنا پڑا نیریٹیف پہ آنا پڑا آج جو ہے مطلب ان کا انجام دیکھنے کے باوجود کہ وہ آج موہ پہ ٹیپ لگا کے جیل میں بیٹے ہوئے ہیں بیٹی جی کو بھی انہوں نے زبان کی درازی سے ٹویٹر تک لیمٹ کر دیا ہے وہ بھی انتہائی سوفٹ میسیجنگ کی بیماری تک بیماری تک محدود کر دیم اچھا اب جو ہے ایسے موقع پہ انہوں نے بلاول صاحب کو جو ہے وہ ایک موبائل پکڑا کے اور حسین اکانی سے ٹیوٹرنگ کرا کے اور امریکہ سے جیسے کوئی تھانے سے نہ پھر کے کوئی چیز آگئے اس طرح آ کے انہوں نے پاکستان کے اندر دہشتگردی کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھینانا شروع کر دیا اور پاکستان کے اندر ہاؤس کو ان آرڈر کرنے کی ان کا بھی وہی حال ہوگا جو نواز شریف کا ہوا ہے ان کا اسے برا حال ہوگا اچھا اور بلاول کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں دیکھیں بلاول کو یہ بچپنا بلاول ہمیں تو اپنے بچوں کی طرح لگتا ہے اس کی ماں جو والدہ جو تھی وہ ایک بہت ہی شفیق خاتون تھی اس صورتحال میں بلاول سے یہ رویہ ایکسپیکٹ کرنا میں بلاول کو وارن کر چکا ہوں کل بھی کیا تھا کہ تم اکیلے رہ جاؤگے کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا آپ کو لگتا ہے بلاول تھوڑا یوٹن لیں گے اپنی اس بات سے واپس آئیں گے پچھ واپس میں سمجھتا ہوں کہ بلاول اگر ماں فی مانگ لے قوم سے تو اس کے لیے زیادہ اچھا ہوگا اور اس کو آج چاہیے کہ اسمبلی میں کھڑا ہوگے انگریزی کے اندر دوبارہ جو ہے جو وہاں پہ دیکھت گردی ہوئی ہے نیوزی لینڈ میں اس کے خلاف یہ بات کرے اور اپنے آپ کو اگزانوریٹ کرے اس تمام لغو باتوں سے جو حسین اکانی نے اس سے اسمبلی میں کھڑا ہے آپ کو لگتا ہے بلاول کو اتنی سمجھ آجے گی اگلے پندرہ دن ایک ماہ میں میرا یہ خیال ہے کہ بلاول بلاول کے اوپر سختی تو بڑھتی جائے گی وہ مجھے رکتی نظر نہیں آ رہی اور زرداری صاحب کے اوپر سختی مجھے رکتی نظر نہیں آ رہی دیکھیں اس میں ایک بات میں نے بھی انہیں بیس تاریخوں بلایا ہے ابھی جو آہم کیونکہ نیئر فیوچر کی بات کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جتنی جلدی رائٹ ٹرن لے لے گا آپ یو ٹرن نہیں مانتے آپ رائٹ ٹرن کی طرف آتے ہیں رائٹ اور رانگ ٹرنز ہوتے ہیں انسان کے تو اگر وہ رائٹ ٹرن لے لے گا تو اس سے اس کی سیاست میں تھوڑی سینٹی آ جائے گی اور اگر اس کا سپیچ رائٹر حسینہ کانی رہے گا تو میں لکھ کے دے دیتا ہوں کہ وہ میں نے کل بھی کہا تھا آج بھی کہا تھا وہ پاکستان میں سیاست پارٹی چلانا تو دور کی بات ہے وہ سائیکل بھی نہیں چلانا